موسیقی خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرح بھی نگاہ دالی تو ان نظر آ جائیں گے پھر حضور گئے تائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آگیا عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کس میں گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ اور اسے رسخ دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اقامت دین کی جد و جہود ہو غلبہ دین کی جد و جہود ہو اپنے آپ کو اجنس صلاتی و نسو کی و مہیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی دکاوہ تا دکھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے راضی تمہیں ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی مشکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرا ایمان ہوگا یہ تو ابھی تقوہ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رس دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس نے اللہ پر توقل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقل کر کے تو دیکھو حسبرو وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر رہا ہے فکر ماں درکار ماں آزار ماں کارساز ماں بفکر کار ماں یہ فارش شائری کے اندر یہ دینی حقائط ہیں کارساز ماں بفکر کار ماں میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لئے لگا دیا کوئی دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑتے کا پھر کہیں شرافت ہو مروعت ہو اس میں آپ اللہ کے بند کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازیں کارساز ماں بفکر کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے پر پیدا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے ابو جہل ابو لحب یہ تو اب ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کلے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتنگنگا میں کوئی ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومین کی فیرش میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں بس اپنا تل مندھر لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی منیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کام جا گئے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندارہ مقرر کیا ہوا ہے کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے تیہ کیا ہوتا ہے پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز نہیں تب مدد آئے گی یوں نہیں آتی مدد اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائی کل میدان میں نے مرین ڈالی پندرہ برس کی کمائی دن کی اور رات کی کوئشیں ہیں میری صبح اور شام کی کوئشیں ہیں میری پندرہ برس وہ میدان میں میں نے لاکہ لاتا ہے تب بخارو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے کئی نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین مار گئے گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹیویشن ہے کتنا عیسار ہے کتنی قربانی ہے کتنا مقت ہے کتنی محنت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس نے ہر چیز پر ایک اندازہ مقرد کیا ہوا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے